کراچی میں مہنگائے کے خلاف انوکھا احتجاج ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے شہر قائد کے پندرہ مقامات گاڑیاں کھڑی کر کے احتجاجن بند کر دیے گئے پورا شہر جام ہو گیا گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی حق پاکستان نیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کے تحت کراچی کے پندرہ مقامات پر احتجاج ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے شہریوں نے شام پانچ بجے اپنی گاڑیوں کے انجن بند کر دیے اور شہر بھر میں پندرہ مقامات پر گاڑیاں سڑکوں پر رک گئی ہیں جس سے پورے شہر میں ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے شہر کی بیشتر سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں شہر کی مرکزی شہرہ شہرہ فیصل پر کم از کم دو پوائنٹس بند ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی کے پندرہ مقامات پر احتجاج جاری ہے اورنگی، کورنگی، یوپی موڑ، کالا پول، شہرشا، قائدہ باد، شہرہ فیصل، اسٹار گیٹ، نرسری، ایم نائن موٹر ویپر، سوراب گوٹ، ملیر پندرہ، ایم ای جینا روڈ، لی مارکیٹ، وارٹر پم، شہرہ پاکستان، ہیدری اور ملیلیم مال شامل ہیں کراچی میں یہ احتجاج بڑے پیمانے پر ٹرافک جام کا سبب اس لیے بنا ہے کیونکہ گاڑیاں ایسے اوقات میں روکنے کا کہا گیا ہے جب زیادہ تر کارکون دفتر سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہونا شروع کرتے ہیں بہرحال جماعت اسلامی بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں اور اندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف سب سے مضبوط آواز بن کر اُبھر رہی ہے حافظ نئیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے حقوق اور مستقبل کے لیے باہر آئیں اور ایک ایسی قوت بنے جو اس ظالم گروہ کو پسپا کرے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز